پیر محل میں تیز رفتاری پانچ زندگیاں لے گئی موٹر وے پل کے قریب سٹوڈنٹ وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی چاہ تلبہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ڈرائیور ادنان ہسپٹل چل بسا نو تلبہ زخمی ایک ہی حالت نازب الائیڈ ہسپٹل فیصل آباد میں زیر علاج خافناک حادثے میں جان بہاگ بچوں کی نماز جناز آدھا سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی شریک بچوں کو ابائی گاؤں تین سو اکتالیس ننگلا میں سپردے خاک کر دیا گیا گاؤں میں سوگ ہر آنکھ اشکبار جان بہاگ بچوں میں چار سالہ حسنہ چار سالہ موئیز سات سالہ احمد بارہ سالہ محمد احمد شامل ہیں بچوں کے سوگ میں پیر محل کی موبائل مارکٹ بند خافناک سانے ہے کہ اہنشائدین نے کیری ڈبے کو ڈرائیور کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا کہتے ہیں تیز رفتار ٹریک کیری ڈبا بے قابو ہو کر انٹو سے لدی ٹرولی سے ٹکرا گیا واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سی ٹی فورٹی ون نے حاصل کر لی کچھے کے ڈاکوں کے پکے داؤ پیج تاندیہ والا کے مغوی سے 35 لاکھ داوان لے لیا موزا کروڑا کا شبیر وٹو بحافظ بحفاظت گھر پہنچ گیا متاثرہ شخص ڈاکوں کے خوفناک سچدد کی داستان سناتے رو پڑا وزیراعالہ سے تاوان کا کرز اتارنے میں مدد کی اپیل براوات ڈیمانڈ کی تھی پیسے لائے کسی بڑے مشکل کسی پہن نوٹھا گی براہ نوٹھا گئی دو کر کے جان دی خاطر براہ میرے آدھ تو بھی اگاواد گئے اُن نا جنابِ سارے اللہ کیسے پیسے مانگ موں کر میری اتھو جان چھڑوائی تے میں نے رکم ادھر دیئے تی لاکھ رکم دیئے پانچ لاکھ ہمارا تین چار دفعہ خرچہ ہو گیا اس سے بھی بلکہ بہت زیادہ جھنگ کا چہری میں مخالفین کی عدالت پیشی سے واپس آنے والے شخص پر فائرنگ ملزمان سیفولہ اور ساکب نامی موٹر سائیکل سواروں کی گولی لگنے سے امران حیدر زخمی ہسپٹل منتقل ٹک ٹاکر حسام مدنی کے ایک ارب اچاسی کروڑ ٹیکس پراد کا معاملہ فیصل آباد میں گرفتار ملزم حسام مدنی سپیشل کسٹم کورٹ میں پیش عدالت نے ملزم کی درقواست زمانت خارج کر دی اہم شخصیات کو دھمکی امیز خطوط ملنے کا معاملہ پنجاب بھر میں پوسٹ جفاتر کو کاؤنٹر پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی ہدایت فیصل آباد میں جی پی آفیس نے لیٹر باکسز کی سیکیورٹی کے لیے اٹھارہ کیمرے مانگ لیے خطوط کی ترسیل کی مانیٹرنگ بھی سخت چینیورٹ میں نابینا افراد نوکریوں میں توسیر نہ ملنے پر سڑکوں پر آگئے خاندانوں کے ہمرا پریس کلپ کے سامنے احتجاج ساڑھا حق احترق کنارے کہتے ہیں ظلائی انتظام یا راشن دینے سے بھی مکر گئی پچاس افراد کی لسٹ مانگی اب کہتے ہیں راشن نہیں دے سکتے دیسی صاحب نے لسٹ لی تھی تو انہوں نے لسٹ کے اوپر کوئی عمل دراما نہیں کیا جب ہم دفتر میں جاتے ہیں یا دیکھو جس کے آت میں کلام آ جاتے ہیں خدا بان کے بیر جاتا ہے بلخصوص چینیورٹ میں تو باج ہے بھائی ہمارا حق جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہم انشاءاللہ روڑ پر رہیں گے مرنا قبول کر لیں گے ریکل روڑ نہیں چھوڑیں گے ڈیسی صاحب بھی سن رہے ہیں اور ہماری پر اپنا سی ایم پجا محترمہ مریم صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کا جلدی سے جلدی نوٹس لیا جائے پی اے چھے کا مالی خسارہ کم نہ ہو سکا ایت سر پر آگئی نوکریوں سے نکالے جانے والے ملازم تنقاؤں کے منتظر ڈیسٹرک ہاسپیٹل ٹوبا کی اردوپیڈک وورڈ کی امارت خطرناک قرار مریض متبادر وارڈز میں منتقل محکمہ بلڈنگ کی ریسرس سٹیشن ٹیم نے 1982 میں تعمیر امارت ناقابل استعمال ہونے کی نشاندہ ہی کی تھی ایت سر پر آگئی نوٹس ایس بی آر کے پی او ایس میں ریجسٹریشن کا معاملہ محکمہ نیجی ہاسپیٹل اور ڈاکٹرز کی ٹیکس ٹین میں لانے میں ناکام نیجی ہاسپیٹل اور ڈاکٹرز کی تحال ریجسٹریشن نہ کی جا سکی فیصل آباد کے چلڈرن ہاسپیٹل میں دو سو بیٹس کا اضافہ جھنگ روڈ سے ہاسپیٹل تک مریض بچوں کے منتقلی کے لیے شیٹل سروس فراہم ہوگی سپیشل ڈاکٹر کی تائیناتی کے لیے محکمہ سپیشل آئیز ہیلتھ کیر سے رجوع کا فیصلہ حکمران جماعت کے ایم پی اے زفر اقبال ناغرہ کی ذرہ یونیورسٹی فیصل آباد کی ارازی پر مبینہ قبضے کی کوشش وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد بھی متحارک کہتے ہیں کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے انتظامی اور پنجاب حکومت کو سارے معاملے سے اگاہ کر دیا فیصل آباد میں موسم بدلتے ہی دینگی مچھر کے تیور بدل گئے قاتل مچھر نے دو افراد کو الائیڈ ہاؤسپیٹل پہنچا دیا روان سال الائیڈ ہاؤسپیٹل میں ریپورٹیں گی مریضوں کی تعداد تین ہو گئی بکلا کے خلاف جھوٹے اور بے بنیادوں کا دماغ ختم کیے جائے فیصل آباد بارکہ عدالتوں کا بائیکارٹ احمد پر سیال بارکی بھی ہر تال انجاب بائی کاؤنسل کا کہنا ہے بکلا رہا نہ ہوئے تو دماغ دم مست کلندر ہوگا پولس تحفظ مرکز چنیوٹ میں راشن تقسیم ڈی پیو عبداللہ احمد نے مستحق اور معذور افراد میں راشن تقسیم کیا ڈی ایس پی ایڈ کارٹر مہدی حسن کی تقریب میں شرکت اس موقع پر ڈی پیو نے کہا فرانس جنڈرز کی صحیح تعلیم اور روزگار کے لیے اقدامات کر رہے ہیں عید اپنوں کے ساتھ منائے مگر کیسے جائیں بھوانہ کے لاری اڈے پہ مسافروں کا راش ٹرانسپورٹر زائد کے رائے وصول کرنے لگے شہری انتظامیہ پر سیخ پا عید الفطر بلکل قریب پر دیسی گھروں کو لوٹ گئے سینیوٹ کے لاری اڈوں پہ مسافروں کا راش کم بیرون ملک کے شہری لوٹ گئے موٹر میں پولیس شہرائیں اور شہریوں کی جیبیں محفوظ بنانے میں مصروف شورکورٹ میں بسوں میں اوورلوڈنگ اور اوورچارجنگ کے خلاف کاروائیاں سیکٹر کمانڈر ایم فور کے مطابق بھاری جرمانے کے ساتھ زائد کرائے واپس کرایا جا رہا ہے عید کی تیاریاں مزید تیز فیصل آباد کے مکین بازاروں میں نکل آئے کہتے ہیں کپڑے سلائی کروالیے اب جوتوں کی خریداری کرنی پشاگری چپل کی مانگ میں اضافہ خواتین خوصوں کی تلاش میں نظر آئیں کمالیاں میں شہری درزیوں کے رحم و کرم پر پریشان شہریوں کو درزی دلا سے دینے لگے شہری کہتے ہیں بیس دن پہلے سوٹ دیا اب تک کٹنگ ہی نہیں ہوئی شہر کورٹ میں ریسکیو 1122 نے عید پر کسی بھی امرجنسی سے نمیٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں منصوب ریسکیو اہلکار مساجد کے باہر ڈیوٹی دیں گے مختلف جگہوں پر پوائنٹس بھی قائم اور قائد آزم اکیڈمی فور ایڈکیشنل دیولپمنٹ کا اسیسٹنٹ ایڈکیشن آفیسر کی ٹریننگ کا شیڈول تبدیل اب ایت کے بعد ٹریننگ دی جائے گی تربیتی ورکشاپ 16 اور 22 اپرل سے شروع ہوں گی